اسلام علیکم میں جوتی سانڈی فیسے آپ سب چیزیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب چیزیں ہوں گے اللہ کے قضل سے میں بھی چیزیں ہوں اس میں لہر ہمارے لیوں آج کا بلاغ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ورسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اگر میرے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز آپ لائک دن کر دیں اور مجھے جوائن بھی کریں فالو کریں سبسکرائب کر دیا کریں تو آپ ان بڑیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے تو آج میں صبح نشتہ بنا کے آج میں نے اکیلے ہی سارا کام کیا ہے کیونکہ ہماری بہو کی جو سسٹر ہے نا وہ ان کا ہوا ہے اپریشن آج ان کو سینلس کا درد شروع ہو گیا تھا تو رات کو وہ تقریبا بارہ ایک بجے چلی ہی اپنے لیکے اور وہاں سے پھر ان کی سسٹر کو لے دیتے ہوسپیٹل ہوسپیٹل پھر گئی ہے تو انہوں نے آپریٹ کا بتا دیا کہ اس کا آپریٹ ہوگا تو پھر اس وجہ سے آج مجھے اکیلے ہی کام کرنا کنا اور میں نے سارا کام اکیلے ہی کیا ہے اور جب سے میں بیمار ہوئی ہوں تو ابھی مطلب ہے کہ صحیح تاکسے میں کام نہیں کرتی آئیس پر ایس پر کام کرتی رہتی ہوں اور سوٹ بھی میں ایک دن میں دو دن میں ایک سوٹ کلائی سکتی ہیں تو وہ جو گرین ٹوٹ میں سوٹ کر رہی تھی یہ دیکھیں میں نے یہ جو کمیز سلائی کیا تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے آج کی جو کمیز ہے وہ میں نے کس طرح کی سلائی کی ہے اگر پسند آئے پر لائک کرتے تو اس کے بعد پھر میں اور بھی آپ سے بات شیئر کرنی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہیں تو ابھی میں آپ کو بے کامرا ترکے دکھاتی ہوں جو میں نے سوٹ سلائی کیا ہے یہ دیکھیں جو میں نے سوٹ سلائی کیا ہے اس کو میں نے گول گلہ بنائیا ہے اور گول گلہ آپ دیکھیں کیسا لگا آپ کو گول گلہ تو کہہ رہی تھی کہ میرا گول گلہ بنانا میرا گول گلہ مجھے بہت پسند ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ لیس دی تھی یہ جو لیس یہ لیس دی تھی اور اس کے نیچے پھر یہ کپڑا نہیں بچا تھا تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایسا کریں کہ پائپی نہیں لا دیں پھر اس میں سے میں نے دھاگا نکال کے یہ پائپن پلٹا بنا کے اس کا نیچے میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں تو پائپن کے ساتھ پھر میں نے یہ لیس لگئی ہے یہ لیس پھر دونوں طرف سے ایک جیسی ہی نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ایک جیسی نظر آتی ہے تو یہ پورے دامن پہ اور بازوں پہ میں نے یہ لیس لگئی ہے تو بہت ہی بی آئی پی یہ سوٹ سلائی ہے تو مجھے تو بہت پسند آیا آپ کو اگر پسند آیا تو یہ آپ شیئر اور لازمی کر دینا لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں کہ میں کیسے کپڑے سلائی کرتی ہوں تو یہ بہت اچھا سوٹ سلائی ہوا ہے اس طرح کر کے میں یہ لیس لگاتی ہوں میں قریب کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں پہ اس سائیڈ پہ میں نے پائپن رکھ کے لگائی ہے اور اس سائیڈ پہ میں نے یہ لیس لگائی ہے تو یہ ہے آج کا جو میں نے سوٹ سلائی کیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے آج یہ کپڑے کوئی دیکھ گئی تھی کہتی ہے کہ ان کا نا میری بچی کا سوٹ بنا دیں کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے ریشمی سوٹ ہے یہ تو کہتی ہے کہ میری بچی کا سوٹ بنا دیں چلو بچے تو پہنی لیتے ہیں تو پھر یہ اس کے بازو بنے ہوئے تھے پھر آگے جو فریل ہے میں نے رکھ لی ہے اور پیچھے سے میں نے کٹنگ کر گی اس کا کندہ میں نے بنا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے آج جو میں سیرپ پیتی ہوں جس سے مجھے آرام آرہا ہے کافی حد تک مجھے آرام آرہا ہے یہ دیکھیں یہ والا سیرپ ہے عرفانی شربت فولاد عرفانی یہ ہے وہ شربت میں کہتے ہیں کہ دودھ میں ڈال کے پینا چاہیے تو میں تو پانی میں ہی ڈال کے پی لیتی ہوں لیکن کافی حد تک جو ہے نا مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے تو یہ ہر گھر کے فرد کے لیے مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے یہ اقسام مفید ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ مگوایا یہ تین سو تیس روپے کی آئی ہے بوتل تو کافی حد تک اس نے مجھے فائدہ دیا ہے تو بالکل میرا چہرہ جو تھا نا مڈڈا لو گیا تھا اور اس کے بعد جب میں نے یہ پینا شروع کیا ہے نا ابھی دیکھیں آدھی بوتل میں نے پیا ہے دو چمہ صبح پیتی ہوں دو چمہ دو پہر کو اور دو چمہ شام کو پیتی ہوں تو اس نے مجھے کافی فائدہ دیا ہے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ نہ یہ والا شربت مگوا کے پیئیں تو کافی حد تک آپ کو آرام ملے گا واقعی ہی اس سے مجھے آرام ملے اس کے بعد اس کے بعد جو آج میں کام کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں نے چیزیں کافی دن ہو گئے ہیں مہینہ ہو گیا ہے یہ میں نے چیزیں لاکھے رکھی ہوئی ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ نہ یہ والی چیزیں مگوا کے اس کو گرینڈ کر کے آپ کھائیں آپ کے پٹھوں میں بھی حرام آئے گا اور آپ کے نظر کو بھی فرق آئے گا نظر میں بھی وہ حقیق ہو گئی ہے کپڑے سلائی کر کے اس وجہ سے پھر میں نے یہ چیزیں مگوای ہیں اور پچاس پچاس گرام مطلب ہے کہ ایک پاؤ چنے ہیں ایک پاؤ مصری ہے اور یہ پچاس روپے کی میں نے سونٹ لیا ہے اس کے بعد یہ کاغذی گرام ہے یہ تقریباً میں نے آدھا کلو لیا ہے اس کے بعد یہ لیے ہیں میں نے آخروٹ یہ میں نے آخروٹ لیے ہیں کیونکہ یہ بھی اس میں میں ڈالوں گی یہ آخروٹ ہے تو یہ بہت ہی اچھے آخروٹ ہیں میں نے یہ توڑ کے دیکھا ہے بلکل فل ہے بیچ میں سے اور اتنے پیارہ اس میں سے جو میں نکلتا ہے اس کا میوہ تو وہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں تو اس کو میں نا سب کو آج نکالتی ہوں نکال کے پھر میں ان کو گرینڈ کرتی ہوں گرینڈ کر کے تو پھر ان کا مطلب ہے کہ پودر بنا کے نا تو صبح شام اس کو کھانا ہے ایک ایک چمچ کھا لیں دو چمچ کھا لیں لیکن طاقت والی چیزیں ہیں ایک چمچ ہی کافی ہے تو آج میں یہ کام کرنے لگی ہوں موسیقی موسیقی موسیقی